علمی جاری کے موسیس دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی خوفناک کہانی پیش کروں گا جو پاکستان کے شہر لاہور میں پیش آئی سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو وہی لوگ پڑھیں جو دل کے مضبوط افراد ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی کمرے میں روشنی نہیں تھی شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا ہیلو اسلام علیکم بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ خدا کے لیے میری مدد کرو جی کون رات کے اس ٹائنگ کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے ہو میں تمہارا دوست ہوں اکبر ہاں اکبر کیا بات ہے کیوں رو روحے ہو یار وہ مجھے مار دے گی میرا خون پی جائے گی وہ میری طرف آ رہی ہے کون کون تم کو مار دے گی ہیلو اکبر لیکن کوئی جواب نہ آیا میں نے خود اکبر کا نمبر ٹائل کیا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب مصول نہیں ہو رہا تھا میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا اکبر کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا ہم بہت اچھے دوست تھے میں ایک غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد فطرت کا مالک ہوں میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کی گھر کی طرف چل دیا اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا جلد ہی میں گھر اس کے گھر پہنچ گیا اس کا گھر تین کمروں پر مشتمل تھا دو کمرے ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا سہن تھا جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے سہن سے ہوتے ہوئی میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دپ کر آراب کر رہے تھے حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا لیکن کمرے اندر سے بند تھے میں نے کافی دیر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائٹ پر تھی میں حویلی کی پچھلی طرف گیا میں یہ دیکھ کر نیران رہ گیا کہ کھڑکی کھولی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا اب بجلی آ چکی تھی میں نے بلک جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اکبر بیٹھ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے تھپر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر پڑے ہوئے تھے میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی لیکن بھابی کا کوئی پتا نہیں چلا لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے جو بھابی کو ساتھ دے گیا ہوگا میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا لیکن میں نے تھانے کال کر دی اور سب حقیقت بتا دی تھی پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے لیکن یہ کیا یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے ایک کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پلس کی گاڑی کی آواز آنے کا شور سنائی دیا تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا میں نے اپنا تعرف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہی ہے میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو کیونکہ وہ قاتل بھابی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے انسپیکٹر نے اپنے ساتھ دو آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھے کرنے لگا ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا میں نے پہلے اس قبرستان میں نہیں گیا تھا قبریں ٹوٹ بھوٹ کا شکار تھی پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے انسپیکٹر صاحب نے کیا کہ کیا اکبر کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں انسپیکٹر صاحب اکبر بہتی شریف اور خاندان انسان تھا اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اچھا تو اس کی شادی قبر کہاں ہوئی تھی اور اس نے بینک سے چھٹی لی تھی سرصوب اس کی حاضری تھی سنہ سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی اس بات کو دو ہفتے ہو گئے تھے گویا ان دونوں نے دو ہفتوں کے اندر اندر شاہی کر لی جی انسپیکٹر صاحب سنہ اس دنیا میں اقیلی تھی ماباپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے اس لیے چچا نے اس کو پالا تھا اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی وہ کہاں رہتے ہیں وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں وہ بھی شریف لوگ ہیں شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے اچانک سپاہی نے آواز دی اسپیکٹر صاحب یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے اگلی کہانی آپ کو سنائیں گے اگلی اپیسوٹ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ